بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علی ناظرین آج ایک دھماکہ خیز خبر سامنے آئی ہے اور فواد چودری نے اس کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز لندن جانا جاتی ہیں اور بیکٹ اور رابطے کیے گئے حکومت سے لیکن عمران خان صاحب نے مریم نواز کی درخواست کو رد کر دیا اور اب پاکستان من کو رہنا پڑے گا اور جہیں پر ہی آپ کو حکومت کے جو آپ خلاف باتیں کر رہی ہیں یا اپنے نواز شریف کو بچانے کے لیے باتیں کر رہی ہیں اس کے لیے آپ کو پاکستان میں ہی رہنا پڑے گا باہر نہیں جانا پڑے گا یہی بات مریم نواز نے آپ کو پتا ہے کل بات کی انہوں نے کہا کہ میری چھوٹی سی سرجریہ ہونی ہے چھوٹی سی سرجریہ سے کیا مراد آئی انہوں نے ہی کہا لیکن ان کے مسئلے مسائل چاہ رہی ہیں ایک تو سرجریہ ان کے چہرے کی ہوتی ہے جسم کی ہوتی ہے دوسری سرجریہ نہ جانے کونسی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھوٹی سی سرجریہ ہے جو ہونی ہے جس کے لیے انہوں نے لندن جانا چاہتی ہیں لیکن وہ حکومت سے درخواست نہیں کریں گے لیکن آج فواد چودرین ان کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ کہا ہے کہ حکومت سے پیکڈور رابطے مریم نواز نے کرنے کوشش کی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ لندن جا سکیں لیکن عمران خان صاحب نے اس کو انکار کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بات شیغرشید بھی کہہ چکے ہیں اور بہت سے اور ہلکے بھی کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز کو اگر عمران خان کی حکومت جانے دیتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت پر جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اسی طرح سے اور بھی کئی جگہوں پر اس بات کو دور آیا گیا کہ مریم نواز کے ساتھ جو ہے کہیں ڈیل ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ کہ نواز شریف بھی باہر جا رہے ہیں تو مریم نواز بھی باہر جائیں گی لیکن آج پھر ایک بار معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز جو حکومت پر الزامار لگاتی تھی جو اسٹورشمنٹ پر الزامار لگاتی تھی وہ تو خود بیکڈور رابطے کر رہے ہیں اور وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں باہر جانے دیا جائے لیکن حکومت نے انکار کر دیا عمران خان صاحب نے ایران کر دیا اور آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی اس کے اوپر سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں اور وہ مریم نواز کو باہر نہیں جانے دے رہے یہ خبر ایک ہوگی اس کے ساتھ ناظرین جو شیخ رسید صاحب نے بات کی ہے اسلام آباد میں الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن جو ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں حفیظ شیخ صاحب جنہیں جو ہے بہت ذرا تنقید کا سامنا ہے پارٹی میں سی میوی اور ساتھ ان کے ہیں یوسوزہ گلانی جو گلانی صاحب ہیں اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں بہت سارے باتیں کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب ناظرین جو یوسوزہ گلانی ہیں انہیں بہت سارا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ نکالنے کے چکروں میں ہیں اور کمز کم کوئی بیس کی تدار بتا رہا ہے کوئی گیارہ کی کوئی ناؤ کی اور کوئی بتا رہا ہے کہ پندرہ ایم اینے ہیں جو یوسوزہ گلانی کے ساتھ ہیں ان کے خاندان سے ہیں یا ان کے خاندان سے باہر ہیں لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں اب جو شیخ رسید صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی ہی زبردست بات کی انہیں کہا ہے کہ جتنی مرضی مخالفت ہو جو کچھ مرضی ہو امنان خان صاحب حفیظ شیخ کی سیٹ اسلام آباد سے نکال لیں گے اس کی وجہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ہلکی پلکی ٹک جو لگی رہتی ہے وہ لگی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں ایک مخالفین بھی ہوتے ہیں اور آپ کے حامی بھی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد کی سیٹ ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نکال جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جو شیخ رسید صاحب ہیں وہ پنڈی سے تعلق ہے ان کا ان کا پنڈی سے تعلق ہے اور پنڈی میں جو اس وقت سٹیٹیجی بن رہی ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ حیران کن ہے اور جو آپ دیکھیں گے یہ سرپرائز ہوگا یہ عثمان بزدار بھی کہہ چکے ہیں امنان خان بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سینٹ کے سرپرائزنگ ہوں گے اور یہ پھر ان کو موں کی کھانی پڑے گی جو یہ باتیں کر رہے ہیں جو اوپن بیلٹنگ کا ساتھ نے دے رہے ہیں امنان خان نے تو کہا ہے کیا اوپن بیلٹ کراتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور کہتے ہیں کہ ہم سے رابطے بھی ہو رہے ہیں تو پھر ان کو ایک بار پھر آپ دیکھیں گے کہ موں کی کھانی پڑے گی لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے ایک مریم نواز کی بیکڈور رابطوں کی وہ تصدیق ہوئی ہے فوال چودری یہ فاقی وزیر ہیں انہوں نے کر دی ہے کہ حکومت سے بیکڈور رابطے کیے اب ایک ہم نے بات کر لی کہ یہ سوزہ گلانی ہیں اور جو حفیظ شیف کا میچ پڑا ہوا ہے اس کے لیے حکومت نے کچھی گولی نہیں کھیلی اور اس کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کے جو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے سپوکس میں ہیں پاکستان میں یا ان کے جو ہے رائٹ ہینڈ ہیں یا آئی ایم ایف کے بندے ہیں ان کو کیسے جتوائے جائے گا یہ ایک پوری جو ہے میکنزم تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو رشتہ دا گلانی ایک عبرتناک شکست کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور حفیظ شیف صاحب ایم 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 خان صاحب کی حکومت کا مکمل طور پہشہ بن جائیں گے ایزا سینیٹر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج دن بھر بہت سی خبریں چلتی رہی اور ایک خبر تھی یہ کہ بشرا بی بی کی دوست ہیں ان کو ایم ایم خان صاحب نے سینیٹ کا ٹکٹ دے دیا اور وہ سینیٹ کا ٹکٹ لے گا چل رہی ہیں تلہ حسین نے تلہ حسین نے ہا 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 کا ایک ٹوئٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں لی سب پیچھے رہ گئے اور جو بشرا بی بی کی دوست ہیں وہ بازی لے گئیں اور انہوں نے پنجاب سے جو ہے اپنے کاغذاتی نامزدگی بھی جمع کر آ دی لیکن بعد میں اس کی شہباز گل صاحب نے تردیل کیا کہ جناب دیکھیں وہ ایک بزنس مین ہے ذرکہ جو بی بی ہیں جو امران خان صاحب کی پرانی ساتھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کر آئے تھے ٹکٹ انہیں دیا گیا ہے لیکن یہ جو بشرا بی بی کی دوست ہیں فرت بی بی آئی تینک ان کا نام ہے وہ کورنگ کینڈیٹ ہیں اب ایک کورنگ کینڈیٹ لازمی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے جو الیکشن کمیشن میں جو کاغذات جمع کر آئے ہیں وہ آپ کے درست ثابت نہیں ہوتے اور آپ کو جناب وہ ناہل کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں الیکشن مرسل لے سکتے تو پھر ایک کورنگ کینڈیٹ ہوتا ہے اور یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے چاہے صبح اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو چاہے سینٹ کا ہو ایک کورنگ کینڈیٹ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے کسی کی ہو سینٹ الیکشن میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کاغذات نامدلگی جمع کرانے ہیں نہیں ٹائم ہوگا اس لئے کورنگ کینڈیٹ ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کور کرے آپ کا کچھ مسئلہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بھی کاغذات نامدلگی جمع ہوتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں اور پھر وہ لٹتا ہے الیکشن تو پارٹی کہتے ہیں جی اب ہمارے ذرکا نہیں ہیں تو پھر یہ ہیں تو ان کو آپ وارڈ دے دیں اب اس کے اوپر پورا توفان کھڑا کیا گیا مریم نواز کے چیلے چھ پارٹے جتنے بھی تھے انہوں نے ریکاج دیکھیں بشرا بی بی جیت گئے بشرا بی بی نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہلا کہ وہ پارٹی کی رکن ہیں اور ایکٹیو ریمیمبر ہیں اب ایک مثال ہے جو بشرا بی بی کا رشتدار ہے اگر وہ سمجھدار ہے اور وہ بزنس مین ہے اگر وہ بزنس کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بزنس نہ کرے کہ صرف وہ بشرا بی بی کے رشتدار ہے یا امران خان کے کوئی رشتدار ہیں تو امران خان کی وراء سے وہ اپنا بزنس نہ کرے بھائی وہ انہوں نے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے تو ایک اگر بشرا بی بی کے اگر کوئی ہیں دوست جاننے والی اور وہ پارٹی کے رکن ہیں تو ان کو بھی اتنا حق ہے سیاست میں آنے کا اتنا حق کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک پورا بزار اخواؤں کا گرم کیا گیا اور کہا گیا بشرا بی بی کے ساتھ یہ تعلقات ہیں یہ وہ تعلقات ہیں سب کچھ ہیں لیکن آخر کار اس کی بھی تردیز ہوگی اور یہ خبر ایک جھوٹی ثابت ہوئی اور ایک کورنگ کینڈیٹ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹکٹ دے جانا کہ زرکا خان صاحبہ کا نام جو ہے اوپر دنوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ پارٹی کے پرانی جو ہیں رکن ہیں اور بڑا میرٹ پر ٹکٹ دیا گیا ہے اور بڑا ڈیزرونگ کرتی تھی انہوں نے ٹکٹ دیا گیا اور وہ لے گئی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ خیر آگے کیا ہوتا لیکن ابھی تک کی ڈیولپنٹ سٹوری جو ہے وہ چل رہی ہے وہ ہی آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کوہار سے کچھ لوگ جو ہیں وہ براو بھٹو کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس کو پیٹے آئی کا بنا کے دیا جا رہا ہے کہ جی یہ پیٹے آئی کے لوگ تھا حالانکہ وہ ازاد لوگ تھے اور ازاد بندے تھے وہ کوہار سے شامل ہوئے ہیں لیکن اس کو بھی انہوں نے پیٹے آئی کے خاتے پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا بارال ابھی ناظرین آپ کے سامنے ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ بالکل قریب آ رہا ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آج تمام سرگرمیاں اپنے چھوڑ دی تھی سرکاری صرف سینٹ کے اوپر فوکس کیا گیا سٹیٹیجی بنائی گئی لوگوں کو ڈریکشن دی گئی عمران خان صاحب نے ترجمانوں کو بلایا اور کہا کہ ہم بہت سانی طریقے سے الیکشن جی جائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے اپنا پلان بتایا کہ ہم یہاں یہاں سے یہ وجہ ہے کہ ہم کامیاب ہونے کا اختلافات ہیں پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی کامیاب ہوں گے اور یہ دیکھیں میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان ترجمان صاحب صحیح معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے جس کے اندر ایک ورکر بھی جو ہے اپنی آواز بلند کرتا ہے سینٹ کے ٹکٹ پر انہوں نے آواز بلند کی اور لوگوں کو کہا کہ جناب ہمارے یہ تحفظات ہیں عمران خان صاحب نے اس کو ریویو کیا اپنے پوری بیٹھک کی لیکن ادھر پیپلز پارٹی اور نولوی میں غلام تھے سارے ادھر سے نواز شریف نے اوکے کیا ٹکٹ مریم نے اوکے کیا سرداری نے اوکے کیا بلاول نے اوکے کیا سب نے غلاموں کی طرح کہا اوکے سر کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی جس شہری رمحان کا کیا کنٹریبوٹ ہے جس حضائی علانی کا کیا کنٹریبوٹ ہے یہاں پہ وہ خود ایک حضائی آفتہ مجرم ہے اس کو پارٹی کا ٹکٹ کیسے دیا یہ دبل دبل ٹکٹ کیوں دے دیا جو لوگ پہلے منتخب تھے پھر ان کو ٹکٹ دے دیا کوئی نہیں بولا غلاموں کی طرح کہا اوکے سر کوئی کوئی انہیں پتا کہ یہاں پہ اختلاف کیا تو پارٹی سے باہر نکال دیا جائیں گے یہی کام جو ہے انہیں پتا تھا کہ نونلیک نے کرنا لیکن پاکستان طریق انصاف میں جمہوری عمل تھا سب نے آواز بلند کی اختلاف آیا اور پھر مران خان صاحب نے ریویو کیا اور ٹکٹ بان دیئے گئے اور مران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑی سرمایہ داروں کے ٹکٹ نہیں دیئے میں نے میرٹ پر ٹکٹ دیئے ہیں اپنا بہت سرائے خیال رکھیں گے مجھے اپنے دعاوں میں جا رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد